بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس کلاس میں میں آپ کو سکھاؤں گے کٹور گلے کا ڈیزائن اس کے لئے ہم نے فیوزنگ کو ٹو فولٹ پر فولٹ کر دینا ہے اور یہاں پر ہم نے تین اشاریہ دو پر گلے کی چوڑائی کا نشان لگانا ہے لمبائی ہم پونے سات انچ پر رکھیں گے اور یہاں پر بھی ہم نے تین اشاریہ دو پر اب چوڑائی کا نشان لگا لینا ہے یہاں سے بھی ہم نے پونے سات انچ کی لمبائی کا نشان رکھنا ہے ان دونوں لائنوں کو آپس میں جوڑ لینا ہے اور یہاں سے بھی ان دونوں لائنوں کو ملانا ہے اب جو پونے سات انچ کا نشان رکھا تھا اس کے ہاف کا نشان لگائیں گے اور وہیں سے اپنے گلے کی گولائی دیں گے کوئی بھی کٹور گلہ آپ اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں اگر یہ گلہ پسند ہو تو اس طریقے سے کٹورنگ دے دیں اندر کے کٹور گلے کی گرافنگ ہو چکی ہے بھیرونی سائٹ کے لئے ہم سٹریٹ لائن اس طریقے سے ڈرو کریں گے تاکہ ترپائی کے وقت ہمیں ترپائی کرنے میں آسانی ہو اب بنائے گراف پر کٹنگ کر لیں گے پہلے بھیرونی کٹنگ کریں گے اس کے بعد اندرونی کٹنگ کر لیتے ہیں اور فیوزنگ کو کپڑے پر چپکا دیتے ہیں سب سے پہلے تو اس پر ونبوڑ کی سلائی لگا لیں گے اس کے بعد اسے گلے کے سنٹر پر رکھ کر سلائی کریں گے ونبوڑ کی سلائی میں نے لگا دی ہے اور اب اس کے سنٹر کا بھی نشان لگائیں گے نورملی تو اس گلے پر کولر والا گلہ تیار کیا جائے تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن یہ جن کا سوٹ ہے تو ان کے کہنے پر میں نے اس پر کٹور گلہ بنایا ہے اس کے سلائی شروع کرتے ہیں سنٹر کو سنٹر پر رکھ کر سلائی لگائیں گے ایک سلائی ماری اوپر سے جائے گے اور اب ایک ہماری سنٹر سے اور اس کے بعد ہم پیوزین کے ساتھ سلائی لگائیں گے موسیقا ہماری لگ چکیے اور اب اندر سے ہم نے تقریباً تین سوٹ کے برابر کپڑا چھوڑ دینا ہے آدھے انچ کٹ کرنا چاہے تو آدھے بھی کٹ کر سکتی ہے اور باقی ایکسٹر کا کپڑا ہم نے ہٹا کے اس میں کٹ کے نشان لگانے ہیں تاکہ پھر ہمیں فولڈنگ میں آسانی رہیں تاکہ پھر ہمیں فولڈنگ میں آسانی رہیں اب اسے اندر کی طرف فولڈ دیں گے جہاں پر نوکے پیچکس کی مدد سے ان کے سارے کورنر آپ نے سیٹ کر دینا ہے اس کے بعد اس کے اوپر ہسٹری کریں گے تو اس پہ میں نے ہسٹری لگا دیئے دیکھیں بہت ہی فینشنگ کے ساتھ یہ گلب بیٹھ چکا ہے اور اب اس پہ بیک سائٹ سے ترپائی کریں گے اور شولڈر اور سائٹ کے سلائی لگانے کے بعد اس کی فائنل لک میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دبائے تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو برورت مل سکے اور لوگ کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے انشاءاللہ پھر اپنی نئی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے ایک نئے کام کے ساتھ تک کے لیے اللہ حافظ تاکہ ہر نئی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے